پاکستان کتنا طاقتور ہے اس کا اندازہ اس کی سٹریٹیجک لوکیشن کے لحاظ سے لگایا جا سکتا ہے جو کہ کسی بھی ملک کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے پاکستان ردبے کے لحاظ سے دنیا کا تئیسوہ بڑا ملک اور ایشیا کا نوہ بڑا ملک سمجھا جاتا ہے جبکہ پاکستان جنوبی ایشیا کا دوسرا بڑا ملک ہے پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے جس کی وجہ سے اس کا محل وقوع کو بڑی اہمیت حاصل ہے پاکستان کی کل زمینی سرحد سکس تھاؤزن سیون ہنڈر سیونٹی فور کلومیٹر لمبائی میں ہے اور اس کی سرحدیں چار ممالک سے ملتی ہیں پاکستان کی سرحد مشرق میں ہندوستان مغرب میں افغانستان اور ایران سے ملتی ہے اور شمال مشرق میں چین واقع ہے تین اطراف سے زمین سے گھرا ہوا بہرہ عرب جنوب میں واقع ہے یہاں ہم پاکستان کی بین الاقوامی سرحدوں اور ان کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق پر توجہ مرکوز کریں گے پاکستان کے دو اہم بارڈرز جن پر پاکستان کو ہر وقت تشویش کا اظہار رہتا ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک اہم سٹریٹیجک سرحد کے طور پر بھی کام کرتی ہیں وہ ہیں پاک بھارت سرحد پاک بھارت ریڈ کلیف لائن 17 آگست 1947 کو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بازابتہ سرحد بن گئی چونکہ یہ سرحد ہندوستان اور پاکستان باؤنڈری کمیشن کے چیئرمن سر سائرل ریڈ کلیف نے قائم کی تھی اس لیے اس کا نام انہی کے نام پر رکھا گیا ہے پاک بھارت سرحد تقریباً 2912 کلومیٹر لمبی ہے پاک بھارت سرحد پر بات کی جائے تو واگہ دونوں ممالک کے لیے ایک اہم مقام ہے یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان واحد سڑک بورڈر کراسنگ ہے اور امرتصر اور لاہور کے شہروں کے درمیان گرینٹ رنگ روڈ جسے جیٹی روڈ بھی کہتے ہیں اس پر واقع ہے پاکستان ایک جہوری طاقت عالمی سیاست میں پاکستان کی اہمیت پاکستان کی طرف سے جہوری صلاحیتوں کا حصول علاقائی حرکیات اور عالمی سلامتی کے تحفظات کی پیچیدگیوں کو متعارف کراتا ہے اس لیے ایسے بین الاقوامی پولیسیوں اور سیکیورٹی اقدامات کی تشکیل میں ایک اہم انصر کے طور پر پوزیشن حاصل ہے پاکستان کی جہوری صلاحیتوں کا ملکی سلامتی اور عالمی سیاست میں اس کے جیو سٹریٹیجک اہمیت پر کافی اثر ڈالتا ہے پاکستان واحد مسلم اکسیرتی ملک ہے جس میں ایٹمی ہتیار ہیں اس کا زخیرہ جنوبی ایشیا پر بہت زیادہ اثر انداز ہے خاص طور پر بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات جو کہ زیادہ تر تناؤں کا شکار رہتے ہیں دونوں ممالک کی جہوری قوتیں خطے کی سلامتی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں کیونکہ اس سے علاقے میں فوجی حکمت عملی اور جوگریافیائی سیاست حسابات بدل جاتے ہیں پاکستان کی جہوری ہتیاروں کے اثرات صرف اس کی مقامی پڑوسیوں پر ہی نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا پر قائم ہیں پاکستان بیل الالقوامی سلامتی اور سیاسی مذاکرات میں ایک ضروری کھلاری بن گیا ہے کیونکہ اس کے پاس جہوری ہتیار ہیں خطے میں جہوری ہتیاروں کا ہونا بڑی عالمی طاقتوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کراتا ہے پاکستان کا ایک اور سٹریٹیجک پوائنٹ سی پیک ہے چین پاکستان اقتصادی رہداری دونوں ممالک کی معیشتوں کو ترقی دینے اور انہیں بہتر طریقے سے جوڑنے میں مدد دیتی ہے پاکستان عالمی سفارتکاری کی کوششوں میں اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس سے امن قائم رکھنے میں مدد ملتی ہے اس کے بعد دوہزار گیارہ میں پاکستان نے ترکی اور روسی میں دیگر درمیانی اور بڑی طاقتوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو وصد دی اور چین کے ساتھ اپنی سٹریٹیجک شراکتداری کو بھی بڑھایا تاہم اقتصادی اور عسکری دونوں شعبوں میں پاکستان اور چین کے ایک اہم کردار رہا ہے پاکستان کی سٹریٹیجک لوکیشن کا ایک اور اہم انصر یہ ہے کہ افریقہ اور عرب ریاستوں سے تجارتی راستوں کے لیے چین کے پاس پاکستان سے بہتر کوئی رسائی نہیں ہے اور بھارت کے پاس مغرب میں وستی ایزیا کی تجارتی راستوں تک بھی کوئی بہتر رسائی نہیں ہے ایشیا کا یہ خطہ مستقبل کے منظر نامے میں اس قدر اہم ہے کہ امریکہ نے بھی نائن الیون کے بعد مستقل طور پر افوانستان میں اپنے ڈیڑے ڈال رکھے ہیں گلوبل فائر پاور انڈیکس کے تازہ ترین جائزے میں پاکستان کو عالمی سطح پر نومی سب سے مضبوط فوج قرار دیا گیا ہے پاکستان آستن تھرین تھاؤزنڈ فور ہنڈر ڈالرز فی فوجی خرچ کرتا ہے اور پاکستان گیارہ بلین ڈالرز فوجی دفاع پر خرچ کرتا ہے اور فوج پر خرچ کرنے والا چوویسوہ بڑا ملک ہے پاکستان فوج کی کارکردگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے دہشتگردی کے اندرونی نیٹورک کو کامیابی سے شکست دی ہے یہی چیلنج شام لیبیا یمن اور عراق کو بھی درپیش تھا لیکن یہ تمام ممالک ان خطرات کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے اور خانہ جنگی کا شکار ہو گئے اسی طرح افغانستان میں امریکہ اور ستر ممالک کا فوجی اتحاد سترہ سالوں سے بھی مسلح گروہوں کو شکست نہیں دے سکا پاکستان دنیا کی ساتویں ایٹمی طاقت ہے پاکستان کے پاس چھے آپریبل ریائکٹرز ہیں ایٹمی تجربات کے حوالے سے پاکستان منفرد ہے اس نے اپنی ایٹمی طاقت کا مظاہرہ کسی کھلی ہوا میں یا سمندر کے نیچے نہیں کیا بلکہ چاوی کے پہاڑوں میں کیا ہے پاکستان دنیا کے ان آٹھ ممالک میں شامل ہے جن کے پاس جوہری ہتھیار ہیں اس سے ہمارا ملک امریکہ روس برطانیہ چین فرانس ہندوستان اور شمالی کوریا جیسے ایٹمی اشرافیہ کے زمرے میں آتا ہے پاکستان نے 2021 میں اپنے ریائکٹرز سے 15.8 گیگا وارڈز کی بجلی پیدا کی ہے جو اس کی کل بجلی کا 10.6 فیصد ہے اور دیگر ذرائع جیسے پانی اور کوئلہ اور فوسل فیول سے 89.4 فیصد بجلی پیدا کی جا رہی ہے 32 ممالک میں سے پاکستان جوہری بجلی پیدا کرنے والا 18 بڑا ملک بن گیا ہے پاکستان کی موجودہ عبادی دو عرب سے بھی زائد ہے پاکستان کی عبادی کل دنیا کی عبادی کا 2.9 فیصد کے برابر ہے پاکستان عبادی کے لحاظ سے ممالک کی فیرس میں پانچویں نمبر پر آتا ہے دوسری طرف پاکستان میں جیڈی پی 1589 امریکی ڈالر فیقس ہے اور یہاں پورے ملک کے لیے 374 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گیا ہے اس لئے پاکستان اس وقت بڑی معیشتوں میں 42 نمبر پر آتا ہے پاکستان میں اقتصادی ترقی کے مراقض دریائے سندھ کے ساتھ واقع ہیں ان میں کراچی کی متنوہ معیشتیں اور پنچاب کے بڑے شہری مراقض جن میں فیصل آباد لاہور اور دیگر ترقی آفتہ علاقوں کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ راولپنڈی اور گجرہ والا شامل ہیں پاکستان کو 1990 کی دہائی کے آخر میں پہلی بار ایک نیم سنتی معیشت کے طور پر درجہ بندی کی گئی تھی پاکستان شہریوں کی عوصد سلانہ آمدنی 1600 ڈالر سے بھی زیادہ ہے جو کہ بھارت اور بنگلہ دیر سے زیادہ ہے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بین الاقوام اقتصادی اداروں کے مطابق پاکستان 2030 تک دنیا کی 20ویں بڑی اقتصادی طاقت بننے کی راہ پر گامزن ہے جبکہ پاکستان 2050 تک اٹلی اور کینیڈا کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی 16ویں بڑی معیشت بن جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور امن قائم رہے پاکستان کا ریکڈک دنیا میں تامبے اور سونے کے سب سے بڑے زخائر میں سے ایک کی نمائندگی کرتا ہے جس کا تخمیہ کے مطابق 5.9 بلین ٹن فیصد تامبے اور سونے کے زخائر موجود ہیں جن کی مقدار 41.5 ملین اونس سے بھی زیادہ ہے اور اس کی مائننگ لائف کم از کم 40 سال ہے پاکستانی معیشت کی کمزوری یہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ انحصار زراد کے شعبے پر ہے وافر پانی اور زرخیز زمین ہونے کے باوجود پاکستان کی ذریعی پیداوار عالمی میار سے کم ہے جس کی بڑی وجہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کرنا ہے اور اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور امن